موسیقی عالم سطا پر موسمیاتی تبدیلوں کے خطرناک اثرات مرتب ہوتے جا رہے ہیں جو کہ گلیشئر کا پکلاو گلیشائی جھیلوں کے ٹوٹ جانے سے ندی نالوں میں سلاب اور تغیانی لینڈ سلائڈنگ اور دریائے کٹاؤ کی صورت میں نمائی ہے فوسل فیول کے ذریعے ہونے والی اقتصادی ترقی کے باعث گزشتہ دہائی کے آخر تک گرین ہاؤس قیسوں کے اخراج ایک ارپٹن سلانہ تک پہنچ گیا ہے کورا ایرس کی تاریخ میں اضافے کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کورا ایرس کے درجہ حرارت میں اضافے کا رجحان بھی نمائی ہے انہی مہاولیاتی تبدیلوں کے زیر اثر دنیا بھر میں پانی کی ذخائر میں شدید ادن توازن پیدا ہو چکا ہے اگر اس اہم مسئلے کی جانب سنجیدگی سے توجہ نہ دی گئی تو گرین ہاؤس کے شدید اثر کے تحت دنیا بھر کے گلیشئر تیزی سے پکھلنا شروع ہو جائیں گے جس سے سمندر کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا جو انسانی عبادیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اگر صورتحال میں بہتری نہ آئی تو سن 21 سو تک سمندروں کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں سہلی شہروں جزیروں پر موجود عبادیوں اور نشیبی ڈلٹاؤں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا عالمی موسمیاتی تبدیلیوں اور حدت میں اضافہ کی بنا پر خوراک اور پانی کی قلت کے باعث قوموں اور کمیونٹیز کے درمیان تنازات و مسلح تسادم کے خطرات پیدا ہوں گے عوام میں خوش آمدید میں ہوں مرتضی سولنگی ماحولیاتی تبدیلیاں قرآن عرض کو تبدیل کر رہی ہیں یہ تبدیلیاں خود بخود نہیں ہوئیں یہ سب کچھ ہم انسانوں کا ہی کیا دھر رہا ہے زمین کا درجہ حرارت مسلسل بلند ہو رہا ہے اور دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے دنیا کے جو خطے ان تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ہمارا ملک اس خطے میں شامل ہے پاکستان ماحولیات کے پیرس معاہدے پر دسکت کر چکا ہے حالانکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ماحولیات اب صوبوں کا زیادہ معاملہ ہے لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کی ایک وزارت بھی موجود ہے جسے موجودہ حکومت نے پہلے نیچے پھینک کر ایک ڈیویزن میں تبدیل کر دیا لیکن پھر پیرس معاہدے سے کچھ پہلے اس وزارت کو بحال کر دیا گیا اب حال ہی میں پہلے قومی اسمبلی اور اب سینٹ نے موسمیاتی تبدیلی کا بل منظور کر دیا ہے یہ بل ایکٹ بن کر کس حد تک فائدہ مند ہوگا آج کے عوام کا موضوع ہے ہم نے کافی کوشش کی کہ متعلقہ وزیر زاہد حامد صاحب کو پروگرام میں شریک کریں لیکن وہ ان وزراء میں شاید شامل ہیں جو نہ فون اور نہ کسی پیغام کا جواب دیتے ہیں وزیر عظم نواز حریف سے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ ایسے وزراء کی یا تو مصروفیات کم کریں یا انہیں تعقید کریں کہ وہ ذراعہ بلاک کے سوالوں کا جواب دیں اور اگر وہ اپنے من پسند لوگوں کے جھرمت سے باہر نکلیں تو زیادہ اچھا ہوگا آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں ان کا تعرف کرا لیتے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر کمرزمان چودری صاحب طویل ایک ان کا پسمنظر ہے اور یہ جو قانون سازی ہے اس حوالے سے بھی ان کا ایک بہت کردار رہا ہے وقار زکریہ صاحب ہیں جو ان موضوعات پر کام کرتے ہیں خاص طور پر ماہولیات کے حوالے سے ماجد بشیر صاحب ہیں ماہولیات کے علاوہ ماہولیات سے متعلق جو قانونی معاملات ہیں ان پر بھی ان کی نظر ہے اور سابق جج بھی رہے ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر ہم سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر کمرزمان چودری صاحب سے چودری صاحب پہلے تو ہم اس پر بات کریں کہ یہ کیوں اہم ہے کہ ہم جو ماہولیات کی تبدیلی ہے اس پر بات کریں ایسی کیا مسئبت پڑ گئی ہے اس ملک کو اور دنیا کو جس کے لیے آپ بھی اور میں بھی سمجھتے ہیں کہ اس پر پروگرام کرنا ضروری ہے جی اب یہ موضوع جو کلائمٹ چینج ہے یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کا موضوع سب سے امپورٹنٹ موضوع جو ہے اس لیے بھی ہمارے پاکستان میں کرنی ضروری ہے کہ اگر آپ پچھلے پانچ دس پانچ سات سال کا ریکارڈ دیکھیں تو ایکسٹریم کلائمٹک ایوینٹس اور ڈیزاسٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کو ایفیکٹ کیا اور جو اس وقت پچھلے سال کا جو کلائمٹ ورنیلیبیلٹی انڈیکس ہے گلوبل اس کے اندر پاکستان کو ساتھوں سب سے متاثر ہونے والا کلائمٹ چینج سے ملک قرار دیا گیا تو اس ورنیلیبیلٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کا احساس باقی دنیا سے اور بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم تو اس کے جو نقصانات ہیں اس کا ڈیریکلی شکار ہو رہے ہیں اور اس ایمپیکٹ کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ کلائمٹ چینج پولیسی ہے اس کے بعد ایک اس کی ایمپلیمنٹیشن کا بڑا ڈیٹیل فریمورک بناوا ہے اور اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ بیل بھی آگیا ہے اس کو بعد میں ذرا ڈسکس کریں گے لیکن جو کلائمٹ چینج کی ایمپیکٹس ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر اس لیے پاکستان کے ہر نہ صرف سرکاری عودے داروں کو بلکہ تمام پبلک کو اس کے اندر سمجھنا بھی چاہیے اس کے اثرات اس کے ممکن اثرات اور اس سے نیمٹنے کے کیا طریقے کی جا سکتے ہیں کیسے اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کی میٹیگیشن میں پاکستان کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اور اس میں کردار ہر شہری کا اس کے اندر کردار ہے تو جو اس وقت نقصانات ہیں اگر اس پہ ہمیں ایک نظر ڈالیں دو ہزار دس میں جو فلڈز پاکستان میں آئے اس سے بیس ملین جو شہری تھے ہمارے متاثر ہوئے یعنی کوئی دو کروڑ کے دو کروڑ آج تک ہسٹری کے اندر کوئی ایسا ڈیزاسٹر نہیں ہے جس کے اندر کے اتنے لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑا کلائمیٹک ایونٹ تھا دنیا کا اور پیشلی تمام ہسٹری کا کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں ہوا جس میں بیس ملین لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں تو اس لیے تقریبا پاکستان کا پانچویں حصہ زیرہاب تھا اور اس کے بعد تقریبا نائن پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کا ایک متاثر اندازے کے مطابق نقصانات ڈیریک نقصانہ ہوئے تھے ان ڈیریک نقصانات کا میرے حالے کو اندازہ شہر نہیں لگایا جا سکا وقار زکریہ صاحب آپ بھی اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں اور اس نے متاثر کیا ہے ہمارے ملک کو چہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چند ڈگری درجہ حرارت بڑھ جائے تو کیا ہوگا ہم ائر کنڈیشنر چلا لیں گے ہم مری چلے جائیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے اندازہ کریں کہ اگر کسی ایک اپریل یا مارچ کے مہینے میں گرمی زیادہ ہو جائے تو کیا گندم پک پاتی ہیں ایک کسان سے پوچھیں کہ ذرا سی موسم کی تبدیلی میں اس کے روزگار پر اور جو کھانا اس نے کھانا ہے یا ہمارے لیے پیدا کرنا ہے اس پر کیا اثر آتا ہے ٹھیک تھاک اثر آتا ہے بارش اگر وقت پر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہ تمام چیزوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بارش کس وقت ہوتی ہے درجہ حرارت کہاں جاتا ہے روز مرہ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر ہے آپ کا ائر کنڈیشنر کتنی دیر چلے گا آپ کا بجلی کا بل کیا آئے گا آپ کو پینے کا پانی ملے گا یا نہیں یہ تمام چیزیں ان نقصانات کے علاوہ ہیں تو آگے اگر آپ چلتے ہوئے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نیلم عبادی نیلم میں ایک پل میں گیا وہاں اپنے کسی دوسرے کام سے تو وہ پل ٹوٹا ہوا تھا اور ہوا یہ تھا کہ اس وقت وہاں پر وہ سیلاب آیا تھا جو کہ بڑے بڑے کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بزرگوں نے کبھی دیکھا نہ سنا اس پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ان لوگوں کی زندگی پر اثر پڑا اس طرح سے کئی پل ٹوٹتے ہیں لوگوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوتی ہے نقصانات میں گناتا جاؤں اب ذرا اگر ہم ایک بڑی سطح پر جائیں تو جنگلات چند ڈگری میں مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار فٹ تک ایک جنگل جو ہے انچائی تک وہ جنگل ختم ہو سکتا ہے چند ڈگریز چند ڈگریز میں اتنا قدرت اتنی حساس ہے ایک مچھلی کو اگر آپ دو تین ڈگری پانی میں فرق آئے گا تو وہ بچے نہیں دے گی اتنا فرق پڑتا ہے اور اب اگر آپ ہم کراچی کی طرف چلیں تو یہ جو سائیکلون آئے تھے کمر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا ان کی شدت میں جو اضافہ ہوا ہے ہر سال جو لوگ پلاتس لے رہے ہیں سکیمیں بنا رہے ہیں ساحل سمندر پر وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے لے لیا بیس سال بعد میرا بچہ جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا تو سنامی کدھر آئے گی اور سیلاب کدھر آئے گا اور اگر ہم عالمی سطح پر آگے جائیں اس وقت ایک بہت بڑا جو خطرہ ہے کورل ریفز کا آسٹریلیا انڈونیسیا اور مالدیفز کے پاس ایک اتنا قیمتی اساسہ ہے ہمارا جو کہ اللہ نے ہمیں دیا وہ کاربن ڈائیک سائیڈ پانی میں جب زیادہ ہوئی ہے تو اس سے اس کے رنگ جو آپ خوبصورت دیکھتے ہوں گے مچھلیاں اور وہ پودے اندر وہ ختم ہونا شروع ہو رہے ہیں تو یہ نقصانات جو ہیں ابھی تو اس کی شروعات بھی نہیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹریلر بھی نہیں ہیں ابھی جو آگے ہونے کو جا رہا ہے اس کی ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں میں تھوڑا سا ذکرہ ایڈ کرنا چاہوں گا یہ بلکہ انہوں نے درست کہا کہ ابھی ہم صرف ٹریلر دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت جو درجہ حرارت بڑا ہے وہ تقریباً ایک سینٹی گریٹ سے بھی کچھ کام دے اور اس صدی کے آخر تک اس میں اگر بزنس ایز یوزول رہا تو چار سے پانچ ڈگری سینٹی گریٹ بڑھنے کا بڑھ سکتا ہے اور اگر کچھ بہت ایفرٹ کریں گے تو اس کے جو نتائج ہے اس کے نتائج آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ایک ڈگری پہ کیا ہو رہا ہے اور جس وقت یہ فور سے فائیو ڈگریز بڑھ جائے گا تو کیا صورتحال ہو ماجد بشیر صاحب جو بات کمرزمان چودری صاحب اور وقار زکریہ صاحب جس طرح سے ڈر آ رہے ہیں واقعی ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے یا سب اچھا ہے راوی چین لگتا ہے یا چین لگتا ہے سب اچھا نہیں ہے دیکھیں آپ میں دونوں خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ بہت لیٹ آئی ہے نورملی مارچ میں یہ بہت پہلے آ جاتی ہے تو موسمی تبدیلی تو دنیا میں آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم عوام کے لیے حکومت کی پالیسیز کیا ہوتی ہے تو میں کسی حد تک مطمئن ہوں ایزے قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ پچھلی گرمیٹ نے بھی زرداری صاحب نے بھی کافی بین الاقوامی قوانین جو تھے ان کو ریٹی فائی کیا سائن کیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس نے ملکوں سے ملتے ہیں اور یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بین الاقوامی قوانین جو اس کی فازداری کریں یہ بھی جو ہے یہ پیریس ایگریمنٹ کی ایک سیکونس ہے کہ پاکستان نے فیل کیا کہ اس کو کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک قانون بنانا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور اگر آپ اس قانون کو پڑھیں تو اس میں ایک کانسل ہے ایک آثورٹی ہے جو پولیسیز پروجیکٹ اور پھر صوبوں کو اس کے اوپر سٹیم لائن کرے گی کہ آپ نے ان پولیسیز کو کیسے لے کے جانا ہے پھر آپ کو اس کا جواب دینا ہے بین القوامی طور پر کہ آپ نے کیا کیا وہ اقدامات کی ہیں اپنے ملک میں جس سے ہی کلائمیٹ چینج میں آپ کی کانٹیبیشن ہے دنیا میں کیونکہ پیریس ایگریمنٹ میں یہی کمیٹمنٹ دی ہے سب ملکوں نے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کے اس پہ کام کریں گے اب جیسے آپ نے فرمایا ایٹین ایمنمنٹ تو میری اس پہ تھوڑا سے خدشات ہیں کہ ایٹین ایمنمنٹ کے بعد سبوں نے اس طرح فیڈریشن کی چیزوں کو ایڈاپ نہیں کیا ابھی تک مسائل چل رہے ہیں ایٹین ایمنمنٹ ہو گئی لیکن وہ ڈیپارٹمنٹ جو سبوں کے پاس گئے ہیں انہوں نے کام کرنا شروع نہیں کیا لیکن امید کی جاتی ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کا بیسک کام یہی کہ یہ سبوں سے کوارڈینیشن اپنی بڑھائے گا اور وہ پروجیکٹ جس سے کلائمیٹ چینج جو ایفیکٹ ہوں گے اس کو کم کرے گا اس کی بیسک اس کا فنکچن یہی ہے صحیح ہم ایکٹ پر تو خیر بات کریں گے ہی وقفے کے بعد ہم بات کریں گے لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو نمائیہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں مثال کے طور پر مانسون جو ہے اس کی تبدیلی کے ساتھ تک ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے چترال میں کیا ہو رہا ہے گلیشر پھٹنے کی جو باتیں ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں یہ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں اگر آپ بتانا پسند کریں جی اس کے اوپر جتنی ریسرچ ہونی چاہیے وہ ابھی نہیں ہوئی اسی لیے خاص طور پر یہ جو گلیشرز کے مطلق ہے کنفلیکٹنگ سٹیڈیز سامنے آئی ہیں اس کے اندر یقیناً جو ایسٹن سائٹ کے جو گلیشرز ہیں ہیملائن گلیشرز ایسٹن سائٹ پہ اس کے بارے میں تو کوئی دو اپینن نہیں ہے کہ وہ ملٹ ہو رہے ہیں لیکن جو ویسٹن گلیشرز ہیں اس کے بارے میں کنفلیکٹنگ سٹیڈیز آئی ہیں اور اس پہ مزید ریسرچ کی یقین ہے ضرورت ہے لیکن یہ کہ اس پہ ہمیں بڑا کوشیسلی یہ سمجھ لینا کہ گلوبل وارمنگ بھی ہوگی اور ہمارے گلیشرز بچ جائیں گے وہ یقیناً میرے حال بچ گانہ بات ہوگی جب انوائرمنٹ پورا گرم ہوگا تو کوئی وجہ نہیں کہ تمام دنیا کے گلیشرز متاثر نہ ہوں اور ہمارا ستر سے اسی فیصد پانی جو ہے وہ ان گلیشرز کی وجہ سے آ رہا ہے اور اس کے یہ سورس ہیں تو اس لیے اگر وہ متاثر ہوتے ہیں اور آف کورس کہ یہ بہت ایمیجیڈ نہیں ہوگا اس میں چاریس پچاس یا ستر سال جو ہے کا وقفہ پیریڈ لگے گا لیکن یہ اگر یہ متاثر ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور اس وقت بھی ایک تو گلوبل وارمنگ اس کو امپیکٹ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں کول پاور پلانٹس ہیں ان کے بلیک سوٹس جو ہیں وہ ڈیپاؤزٹ ہونے کے وجہ سے بھی ان کی میلٹنگ جو ہے وہ مزید خاص طور پر بھارت میں اور چین میں بھارت میں اور چین تو اس لیے اس سلطے میں بھی ہمیں یقیناً جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی کول پاور پلانٹس میں درہ کام کیا جائے ان کو تو یہ ہمارے ایک بینیفٹ میں بھی جاتی ہے کہ اس سے ہمارے گلیشیز کی صورتحال شاید کچھ بہتر ہو لیکن یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے دوسرا مونسون کے اندر شفٹ جو آئی ہیں مونسون کے ایریز کے اندر شفٹ کو نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ اب زیادہ ڈیپر ویسٹن سائٹ پہ خاص طور پر دو ہزار دس کے جو فلوڈ سے اس کے اندر یہ خاص طور پر نوٹ کیا گیا کہ وہ کافی ڈیپر کے پی کے تک ان کی اور اوپر نوٹ نوٹ کے جو گلیشیز جو اس ایریز کے اندر چترال نورملی وہ مونسون بیلٹ کے اندر شمار نہیں کی جاتے نہیں کی جاتے تھے وہاں تک ان کا پینیٹریشن ہوئی جس کی وجہ سے وہ جو فلوڈ سے وہ ایک اور زیادہ ایکسٹریم صورتحال اختیار کر گیا صحیح تو اس صورتحال کے اندر یقیناً جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں موسموں کے اندر شفٹ کے جو شفٹنگ ہو رہی ہے جو ایریٹکنس آ رہی ہے اس سے سب سے زیادہ جو ایک تو ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی کہ جو ایکسٹریم ایونٹس فلائمیٹک ڈیزاسٹرز ہیں ان سے نقصانات لیکن اس کے علاوہ دوسرے جو نقصانات جس پہ ہمیں زیادہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے آئندہ آنے والے سالوں میں وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کہ جیسا کہ ابھی زکریہ صاحب نے ذکر کیا کہ جی اگر مارچ کے اندر سیڈنلی ٹیمپریچرز بہت زیادہ شوٹ اپ کر جائیں تو ویڈ کراپ جو ہے گندم وہ متاثر ہو جاتی ہے اس کی میچورٹی بڑی فاسٹ میچورٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی صورتحال بھی کئی سالوں ہمیں محسوس ہوئی ہے صحیح اب اس ان میں پانی نہیں ہے اور اتنا کم پانی ہے کہ تقریباً تیس فیصد پانی کم ہے خریف کے فصل کے لیے اور یہ آج ہی کی خبر تھی کہ جی صوبوں سے خاص طور پر سندھ سے کہا گیا ہے کہ خریف کی جو کاشت ہے اس کو اس میں تاخیر کریں یہ پندرہ اپریل کے بعد کریں کیونکہ پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ صرف علمی اور دانشورانہ موشگافیوں کا نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اور ہمیں براہ راست متاثر کر رہی ہے حضرت صاحب جو اس کی اس کی سائنس کے بارے میں تھوڑے سی بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ موسمی تبدیلی کے اثرات کیا آئیں گے دور رس تو جو طریقہ کار اس وقت یہ ہے کہ کوئی دس پندرہ قسم کے موڈل بنے ہوئے ہیں موجود ہیں اور مختلف ماہرین دنیا میں ان پر کام کر رہے ہیں اور ایک نتیجہ نہیں آتا بلکہ ایسا آتا ہے نتیجہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک ہو نقصان ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہاں تک ہو تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس وقت جیسی سائنس ہے ہم اس میں دونوں جو حدیں ہیں ان پر ہم ان کو دیکھتے ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا ہائیرو پاور ڈائمز کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کلائیمٹ رسک اسیسمنٹ وہ ہم کرتے ہیں اور اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوشی خوشی یہ منصوبہ بنایا اور پتہ چلا کہ دس پندرہ سال بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اتنا کم ہو گیا تو آپ نے رقم لگائی تاریں بچھائیں امید میں بیٹھے ہیں اور پھر کہیں جا کے پھنس کے تو ایک تو وہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ پانچ دس فیصد وقت کے ساتھ نقصان کتنا ہوگا دوسرا اس سے ایک بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ اگر سیلاب کی شدت زیادہ آتی ہے تو انجینئر نے ڈیم ڈیزائن کیا ہے ماضی کے حساب سے اور اس کا یہ خیال ہے کہ خودانہ خاصتہ سو دو سال بعد ایسا سیلاب آئے گا تو اندازہ یہ ہے کہ میرا یہ ڈیم میں نے اتنا مضبوط کر دیا کہ یہ دیکھے سنے چل جائے گا لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک موڈل جو بتا رہا ہے آپ کو کہ پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ آئے گا کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ ڈیم ٹوٹے گا بہے گا اور نیشے اور ڈیم ٹوٹے ہیں تباہی لائے گا اور یہ کیلیفورنیا میں ابھی چالیس سال کے بعد سپل وے چلے گی تو یہ ایک اور پہلو ہے ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد خاص طور پر ہم توجہ دیں گے اس نئے بل کے بارے میں اور اس کے کیا فائدے ہوں گے اس پر بات کریں عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں ماہولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں اور اس سے متعلقہ نئے قانون کے بارے میں وقار زکریہ صاحب آپ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ پھر ہم جو نیا قانون ہے اس پر گفت کو کریں جی تو اس میں اس سائنس کو سمجھنا اور اس کو جو انجینئرنگ کرنی ہے اور جیسے منصوبے بنانے ہیں اس کے اندر اس کو زم کرنا اور یہ دیکھنا کہ آج جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں وہ اگلی نسلوں کے کام آ سکیں گی یا نہیں اس میں ابھی کافی کام ہونا ہے دنیا میں کافی کام ہوا ہے ہم نے اس سے سیکھنا ہے اور اس کو یہاں پر آگے دیکھے جانا ہے ہم آ جاتے ہیں نئے قانون کے بارے میں پہلے ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی نے یہ بالمنظور کیا اب سینٹ نے منظور کیا ہے اور جب صدر مملکت اس پر دسخط کریں گے تو یہ قانون بن جائے گا اب جو اس وقت جو قانون کی شکل ہے ماجید بشی صاحب کہ ایک کامسل ہے جو کہ فیصلہ ساز ادارہ ہے ایک آثورٹی ہے جو کہ ایک نسبتاً خود مختار ایک ادارہ بنے گا دو طرح کے یہ ادارے بنے ہیں ایک فنڈ بھی بنا ہے یہ بتائیے کہ کس حد تک یہ جو ہماری ضروریات ہیں ان کو یہ قانون پورا کرے گا اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قانون ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور عمل درامت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ ایک طرح کی بس ایک ایکسرسائز ہو جائے گی یہ آپ کے بات ٹھیک ہے اس میں implementation کا element missing ہے کچھ وہ اتنا positive نظر نہیں آ رہا ہے اس میں لیکن جہاں تک یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کے پس منظر میں کیا چیزیں چلیں گی پہلے تو یہ سمائلے کے پاکستان میں already محولیات کے اوپر قوانین بنے ہوئے ہیں ایک فیڈویشن کا قانون ہے پاکستان environmental protection act 18 amendment کے بعد صوبوں نے بھی اپنے environmental protection law بنا لی ہے یہ basically extra جس کے کہتے ہیں compliment کر رہا ہے آپ کے موجودہ محولیاتی قوانین کو یہ basically وہ recommendation تھی جو پیرس agreement میں ملکوں نے کہا کہ ہم اب extra step لیں گے کیونکہ دنیا کے میں محولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کے پس منظر میں جو local آپ کے laws ہیں وہ sufficient رہی ہیں government کو اس پر policy making کرنی ہے project بنانی ہے plans کرنی ہے strategy بنانی ہے تو یہ جو قانون ہے یہ اس حد تک تو کافی بہتر نظر آ رہا ہے لیکن اس کو enforcement کیسے کرانا ہے policyیں بنیں گی اور وہ کیسے آگے forward کی جائیں گی اس پہ یہ کچھ اتنا زیادہ act بول نہیں رہا میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی اس میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے اور کہ اس کو آپ نے implement کیسے کروانا ہے اس کی report کیسے آئے گی کون اس authority کو چیک کرے گا صوبوں کو کون بھیجے گا reprimand کون کرے گا کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس قسم کی چیزیں اس میں کم نظر آ رہی ہیں وقار ذکریہ صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو نیا قانون ابھی بننے والا ہے یہ کتنا موثر ہوگا اس میں کوئی جس کو دانت کہتے ہیں وہ بھی کوئی ہیں اور صوبوں کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کے حوالے سے اس میں کیا ہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف قانون بناتے جا رہے ہیں اور عملاً کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ نے زاہد حامد صاحب سے معذرت کی تھی میں بھی معذرت کروں گا ان کی بڑی ہم پر احسانات ہیں محولیاتی قوانین کے حوالے سے اصل میں انہوں نے دو ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں وہ وزیر قانون بھی ہیں اور وزیر براہ محولیات تبدیلی بھی ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب دو وزارتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ تو اس معذرت کے ساتھ ایک پہلے اس کے جو تین چار الفاظ ہیں وہاں تک تو میں مطمئن ہوں جو کہ ارادہ ظاہر کرتے ہیں ایک بنیاد رکھتے ہیں اس سے آگے اگر ہم چلیں تو طریقہ اکار جو اپنایا گیا ہے ایک آپ نے پتا ہے کاؤنسل ہے ایک آتھارٹی ہے اور ایک فنڈ ہے اچھا ہمارا جو تجربہ رہا ہے یہ بھی ایک محولیاتی قانون ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کاؤنسل پاکستان کی سن غالباً تیراسی میں بنی تھی اور چند بار مل چکی ہے اور اس کی وجہ بڑی صاف ہے آپ جب صدر پاکستان کو یا پرائم منسٹر کو رکھیں گے اس کے نیچے چیف منسٹرز اس کے نیچے منسٹرز اس کے نیچے سیکریٹریز اور چیف سیکریٹریز دعا کریں کہ یہ کبھی مل سکیں چاردیس لوگوں کی کاؤنسل ہے فرض کریں کاؤنسل کی میٹنگ ہو بھی گئی چاریس لوگ وہاں بیٹھے ہیں چیف سیکریٹری کے سامنے کسی نیچے کو بولنے کی جورتی نہیں ہوگی یہ ماحول ہے تو وہ وہاں کیا بات کریں گے کیا فیصلہ کریں گے فیصلے پہلے آتھارٹی میں ہو چکے ہوں گے تو تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے یہ طریقہ کار نہیں چلتا آگے چلیں آتھارٹی پر لفظ آتھارٹی پر میں اتراز کروں گا یہ جو آپ پیغام دے رہے ہیں آگے صوبوں کو کہ آتھارٹی تو ہم ہے ہم آپ کو کیا ہے ریسرچ ہم کریں گے بہتر ہے کہ جو ہم آتھارٹی آپ کو کہہ رہے کریں اور خدا نہ خاص تھا اگر انہوں نے یہ کیا ایک دن کہ جی آپ کوئی پروجیکٹ ہم سے نو سی لیے بغیر نہیں کریں گے تو بیڑا غرق ہو گیا اس دن تو آتھارٹی میں اگر آپ دیکھیں نیشنل ہائیوے آتھارٹی ہے وابڈا ایک آتھارٹی ہے یہ آتھارٹیز وہ ہیں جو کہ جا کے زمین پر کوئی کام کرتے ہیں اور وہ نظر آتا ہے اور ان کا اتصاب ہو سکتا ہے ماجل صاحب نے پتایا یہاں پر جو کاؤنسل اور آتھارٹی کے جو اختیارات میں عمل درامت کہیں بھی نہیں ہے ریسرچ ہے مشاورت ہے پلاننگ ہے پالیسی بنانا ہے یہ دمام چیزیں شامل ہیں لیکن ایکاؤنٹیبلیٹی ان کی آپ نہیں کر سکتے وہ کہیں گے کہ جی ہم نے منصوبہ بھی بنایا پیسے لائے دیئے آگے اب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں سر آخری بات فنڈ پر آ جائیں جناب ماؤنٹن ایریا کنزرویشن فنڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ کشمیر میں وائیڈ لائیڈ کنزرویشن فنڈ میں فنڈ گنتا جاؤں آج کل کا سرکاری افسر آپ اس سے ایک چیک پر دستخط کروا کے تو دیکھیں ان فنڈوں میں پیسے آ تو جاتے ہیں اتھارٹی کے اخراجات اس میں سے ہو سکتے ہیں چلے تو جائیں گے لیکن آگے ضرورت مندوں تک صوبوں تک ان کو پہنچانا یہ مجھے تو یہ ہوتا نظر نہیں آتا میں سے یہ آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا حکومت سے کہ ان میں سے کونسا ایسا کام تھا جو آپ کی محولیاتی کامسل میں نہیں کر سکتی تھی صحیح وہ اس وقت عالمی ادارے جو ہیں جیسے ورلڈ بینک ہیں ان کے محولیاتی تجزیہ کے جو طریقہ کار میں پلائمیٹ کا انصر شامل کر دیا گیا آپ کوئی پروجیکٹ لگائیں گے جب تک آپ اس پر دور رس ماحول کے اثرات نہیں پتائیں گے درست آپ وہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے اس میں تبدیلی جب تک لاکے مطمئن نہیں کریں گے یہاں پر ہم نے وہ نہیں کیا اور وہ طریقہ کار موجود تھا اس میں یہ ہے ہی نہیں اب آپ کوئی پروجیکٹ آتا ہے اس وقت آپ نے لگا دیا نہ دیکھا جو چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں ان کو آپ نے استعمال نہیں کیا پالیسی بنانے کا ہے جہاں تک دیکھیں اس وقت جو توانائی پر کام ہو رہا ہے آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں بہرحال بجلی کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں لگ رہے کیا کوئی انرجی آتھارٹی بنائی کسی نے وہی منسٹریہ ہیں گیس کے کام کر رہی ہیں سب کام کر رہی ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اس کے بغیر یہاں پر جو ہماری کلائیمٹ چینج کی منسٹری تھی کلائیمٹ چینج پالیسی کیوں نہیں بناتی چار پانچ ریپورٹیں آپ نے جمع کرانی ہیں سال کی چار چار سال دیر ہو جاتی ہے وہ ریپورٹیں نہیں جاتی تو اگر وہ نہیں کر رہی تو اتھارٹی کے پاس کون سا جادو آ جائے گا تو میں تو اس سے قطعی اتفاق نہیں کرتا بلکل مطمئن نہیں ہوں یہ میری جیب سے پیسے لے کے ان کی تنخائن دیں گے اور یہ غلط کام ہے اور یہ آئندہ کی نسلوں کے ساتھ بلکل انصاف نہیں ہے کبرزمان چودری صاحب زکریہ صاحب جو ہیں وہ تو ان کے نزدیک گلاس یا تو آدھا خالی ہے یا پورا ہی خالی ہے لیکن جو ان کے خدشات ہیں کہ ہم قوانین بنائے جاتے ہیں ان پر عمل درامت کی جو میکنزم ہیں وہ موجود نہیں ہوتے اور پھر وہ بقول شاعر بیکار مباش کچھ کیا کر پجاما ادھڑ کر سیاہ کر وہ ہم اس میں چلے جاتے ہیں یہ قصہ تک ان کے خدشات درست ہیں اور اس قانون میں کونسی اچھی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں زکریہ صاحب نے یقیناً خدشات جو ہیں ان کو ظاہر کرنے میں کوہرج نہیں لیکن میں یہاں پر ذرا کچھ سے تھوڑا پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھ کے سٹارٹ کروں گا کیونکہ میں اس کے اندر کافی انوالڈ رہا زائد حامل صاحب نے اور سیکرٹری ابو آقف صاحب نے اکثر مجھ سے کنسلٹیشن کرتے رہتے ہیں اور یہ جب بیل بھی بن رہا تھا تو اس کو مجھ سے ویٹ کرایا انہوں نے اور انپورٹ اکثر جو پولیسیز ہیں اس کے اندر میرا انفارمل انپورٹ شامل رہت تو اس لیے یقیناً یہ جو ایکٹ بنا بیل بنا ہے یہ ایک پیشرفت ضرور ہے اور یقیناً اس پیشرفت کو مدلی یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اس کو صرف ہم یہ کہہ دیں کہ آئندہ اگر کچھ نہیں کرنے کا ارادہ ہے یا کہ نہیں ہے تو وہ تو وقت بتائے گا کہ لیکن یہ ایک بہت پوزیٹیو سٹیپ ہے اور اس کے بعد ایکچلی اس سلسلے میں زیادہ در ڈسکشن ہماری جو میری زائد حامد صاحب سے بھی رہی اس کے اندر یہ تھا کہ پولیسی بھی بنی ہوئی ہے ایمپلیمنٹیشن فریمور کے باوجود جو پروگریس جو سلو پروگریس اس کلائمٹ چینج ایریا کے اندر جو تھی اس کے اندر میں اس بات پر کنونس تھا کہ جو پروونسز ہیں ان کی کیپیسٹی گیپ ہے کہ ان کی کیپیسٹی اس وقت اس کو بیلڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر جو کلائمٹ چینج کے مطالق جو ایکشنز ہیں جو پولیسی بھی سیجیسٹ کرتی ہے وہ آن گراؤنڈ پروگریسز نے کرنا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ پروینچل سبجیکٹ ہے پروینچل سبجیکٹ نہیں بیسکلی یہ سبجیکٹ تو گلوبل سبجیکٹ کلائمٹ چینج اکیلہ نہ پروگریس کر سکتا ہے نہ ملک کر سکتا ہے اس لیے اس میں سب کو مل کے چلنا بہت ضروری ہے اور اس کے اندر جو کیپیسٹی گیپس ہیں ان کو یقیناً فیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس لیے یہ ایتھارٹی جو بنانے کا جو مقصد بھی بیسکلی یہ تھا کہ ایڈاپٹیشن اور میٹیگیشنز کے اس وقت جو انٹرنیشنل کلائمٹ فائننسنگ اویلیبل ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہماری کیپیسٹی ابھی کسی ڈیویلپنگ کنٹریز کی نہیں ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں اور آئندہ فیچر کے اندر جو ڈیویلپنٹ اسسٹنس آنی ہے وہ میرا فیال ہے مشروط ہوگی بلکہ کلائمٹ چینج کی ایرے ایک اندر ہی سب سے زیادہ ہوگی ہر پروجیکٹ کو آپ کو لنک کرنا پڑے گا کہ کلائمٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے میں یا اس کو ایڈاپٹ کرنے میں اس کا کیا کردار ہے تو یہ کیپیسٹی گیپ جو ہے وہ اس وقت جب تک ہم ہم اس کے لئے کتنا تیار ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم کوئلے کا کارخانہ لگاتے ہیں ساہیوال میں جو کہ ایک فرٹائل لینڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ امپورٹ کر کے کوئلے سے وہ لگا رہے ہیں تو کیا یہ زمین پر جو کچھ کر رہے ہیں ایک تو قانون بنا رہے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا واقعی ان کے درمیان کوئی کوئی رب ہے ہمارے قوانین اور ہمارے احمال میں اس وقت تو نہیں ہے لیکن یہ ایسے قانون سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح سے ہو جیسے آپ ابھی کوئلے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ مثال کے طور پر ایک پی پی آئی بی میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور ایک کوئلے کے پاور پلانٹ پر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ وہاں پر جا کے یہ کہیں کہ ذرا ٹھیرو میں ذرا محولیاتی اور بوسمی تبدیلی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو ایک وہ اس کو دربان کو بلا کے آپ کو وہاں سے باہر نکال دیا جائے گا کہ ہم نے بجلی بنانی ہے ہمیں کام کرنے دو ہمارے یہ کیا لے کے آگے ہو یہاں پر تو اس وقت تو یہ صورتحال ہے اب آگے جانے میں کہاں کہاں پر ہمیں کام کرنا ہے اس میں کچھ اتفاق سے کچھ بہتر چیزیں ہیں جیسے جہاں پر ہم کوئلے سے ہم بجلی بنا رہے ہیں وہاں پر ہی ابھی یہ ہائیڈرو پاور ہے اس سے بھی کافی ہم کام کر رہے ہیں اور سولر پاور جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ لائے کی جا رہی ہے تو اس قسم کی کاؤنسل ایتھارٹی سے یہ ہماری توقع ہوگی کہ اب جیسے نیپرا ہے ان کو ہدایت کریں کہ جی آپ ایسے طریقے بنائیں کہ سولر پاور زیادہ تیزی سے آئے قابل تجدید جو دوانائی ہے اس پر زیادہ اور بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اب اگر آپ کوئلے کی بجلی پر پابندی لگائیں گے تو سندھ سے آپ کو ایک ریاکشن آئے گا کہ جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کام وہاں لے کے جائیں تو اگر توازن کے ساتھ آپ چلیں تو راستے ہمارے پاس ہیں بجائے بند کرانے کے ہم نئے ایسے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں ماجد بشیر صاحب حرف آخر آپ کے پاس کہ ہم قوانین بھی بنا رہے ہیں اور کچھ زمین پر کچھ چیزیں کر رہے ہیں ان میں کوئی ربط ہے لیکن یہ میں پہلے بھی پروگراموں میں یہ بات کیا چکا ہوں کہ یہ ایٹین امنمنٹ کے بعد آپ نے پہلے تو فیڈریشن کا رول سمجھ لے وہ جب بینل قوامی قوانین کی کو سائن کرتا ہے یا ریٹیفائی کرتا ہے تو جب یہ صوبہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں کوئی کمپلائنس سیل ہونے چاہیے یہ آپ سمجھ لے کہ انٹرنیشنل ٹریٹی یا کنونشن کے کمپلائنس سیل فیڈریشن پوچھے صوبوں سے کہ آپ کو یہ کام دیا تھا کرنے کے لیے ہم نے بینل قوامی معاہدہ کیا ہے آپ اس پہ کام کریں کہ نہیں کریں وہ ربط کی مسنگ ہے وہ جب زکریہ صاحب جب بات کریں کہ انپلیمنٹیشن کا فقدان ہے اس پہ کافی نظر آتا ہے انوائرمنٹل پروڈیکشن ایکٹ اور باقی صوبوں میں جب محالیتی قوانین ہیں اس کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی تھی کیونکہ یہ ایکسٹرا آپ نے کانسل بنا دی اور کر دی وہ وہاں اس میں موجود ہیں اس میں کانسل بھی موجود ہے اس میں باقی چیزیں بھی ہیں کرنا یہ ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا اس لاؤ کے تحت ایمپلیمنٹیشن سب سے ایمپورٹن ہے باقی تو صوبے جیسے کام کر رہے ہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے بینل قوامی طور پر جواب کیا دینا ہے کہ آپ نے جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی اس کو کہاں تک آپ لے کے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا مرتضی سولنگی کو جازت دیجئے خدا حافظ